دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں یتیموں کے مسکینوں کے لاچاروں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو یہ اہلِ ایمان کی ایک اہم خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ وہ یتیم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کے تعلق سے جو حدیث بیان فرمائی ہے یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور ہم سب کو اس سے اپنانی کی ضرورت ہے دنیا کے اندر دیکھئے کہ انسان جب کسی سی ایم پی ایم یا کسی اہلا پوشٹ اور منصب پہ جو موجود ہوتا ہے اگر اس کے بگل میں اس کو کہیں سیٹ مل جائے تو فوٹو گرافی کرکے اور انسٹوگرام پہ ٹوائٹر پہ فیس بک پہ ڈالتا ہے یہ بتانے کے لئے ہماری حیثیت معمول ہی نہیں ہماری پہنچ بہت دور تک ہے کہ دیکھئے سی ایم صاحب کے بگل میں میں بیٹھا ہوں ان کی پیچھے والی کرسی پر ہوں ان کے دائیں اور بائیں میں بیٹھا ہوں وہ کتنے وقت کا ہوتا ہے پانچ سال کی اس کی کرسی ہے اس میں جو چاہو جو اپنا اولو سیدھا کلو اس کے بعد معاملہ ختم ہوں گیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرسی آپ کی بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو جنت میں ہو وہ جنت کی مَا لَا عَيْنٌ رَعَت وَلَا اُذْنٌ سَمِيَت وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں آنکھوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے کانون سنا نہیں اور کسی انسان کے وهم و گمان دل و دماغ میں وہ چیز نہیں آسکتی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے نتیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں بے مثال ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہو آپ کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو یہ حدیث آپ سنیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور وہ انسان جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے یتیموں کی پرورش کرتا ہے یتیموں کے کھانے پینے کا رہنے سہنے کا تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے یہ کفالت کی شکلیں ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا انسان اور میں جنت میں ایسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سہادت اور بیش والی اگلی کا اشارہ کیا کہا جیسے یہ دو اگلیاں جس اگلی سے آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں اشارہ کرتے ہیں اور بیش والی اگلی دونوں کا اشارہ کیا ثُمَّ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا پھر دونوں اگلیوں کے درمیان تھوڑی سی آپ نے جگہ کھول دی کہا جیسے یہ دو اگلیاں اتنی قریب میں ہیں ان دو اگلیوں کا سنگھت ایک ساتھ ایسا ہے دو اگلیاں ہیں ملی ہوئی ہیں تھوڑا سا آپ نے فاصلہ کیا کہا جیسے یہ فاصلہ آپ دیکھ رہے ہو ایسے ہی وہ انسان جو یتیموں کی دیکھ رہے کرنے والا پروریس کرنے والا تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا یہ ایسا کرتا ہے تو جنت میں ایسا انسان میرے ساتھ ایسے ہی ہوا معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسا عمل ہے یتیم اور بیواؤں کی کفالت یہ ایک ایسا عمل ہے جو جنتیوں کا عمل ہے اور یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دا فرمائے اور ہمیں اس میدان میں بڑھٹڑ کر کے حصہ لینے کی توفیق دا فرمائے کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آتا ہے اور اس حدیب کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترغیب میں صحیح قرار دیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی سنگ دلی کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ذرا سخت ہے کبھی کبھی دیکھئے کہ ملے جنلے والے لوگ بھی کبھی اس طریقی شکایت کرتے ہیں کہ مولانا پتا نہیں کیا ہے مجلس میں بیٹھتے ہیں درس ہوتا ہے دروس ہوتا ہے لیکن ہماری حالت میں کچھ چینجنگ نہیں آتی ہے سنتے تو ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے کان تک سن لیتے ہیں لیکن دل و دماغ کے اندر وہ باتیں اثر نہیں کرتی ہیں یا اس پر عمل نہیں کر پاتا ہوں لگتا ہے کہ دل ہمارا بیمار ہے دل سخت ہے یا اس انسان کے روئیے سے اس کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ انسان بہت سنگ دل کا ہے اس کا دل پتھر ریتا سخت ہے تو وہ انسان آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج دو ٹوک لفظوں میں بیان کیا اسے اس انسان نے کہا میرا دل سخت ہے لمبی تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِن سَحْرَاسَ الْيَتِيمِ وَأَطْئِمِ الْمِسْكِينِ دل سخت ہے چاہتا ہے کہ دل نرم ہو جائے تو تجھے دو کام کرنا ہے کیا کرنا ہے اِن سَحْرَاسَ الْيَتِيمِ یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت کا ہاتھ یتیم کے سر پہ پہ رہو وَأَطْئِمِ الْمِسْكِينِ اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ معلوم ہوا کہ انسان کا اگر دل سخت ہے دل کے اندر نرمی لائنا چاہتا ہے تو وہ بچے جن کے ماباب بچپن میں انتقال کر گئے وہ نابالک بچے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے گئے اور داستے میں مل گیا سر پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے سر پہ ہاتھ کہتے ہیں کہ فلاں انسان کے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے کیا مطلب فلاں کا ہاتھ ہے یعنی دل جان سے سب وہ انسان اس کے ساتھ میں ہے ذرہ برابر کسی نے کچھ حرکت کی تو اس کی خیر نہیں ہے کہ فلاں کا ہاتھ فلاں کے سر پر ہے یعنی پوری حمایت پوری سموٹ سپورٹ پوری ہمدردی اس انسان کی اس انسان کے ساتھ ہے تو یہ کنایا ہے کہ ام سہراسل یتیم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو یعنی یہ ہے کہ آپ اس کے دفت درد میں ہاتھ بٹاؤ اس کا سہرا بنو اس کا جو باپ کا سایہ تھا وہ اجڑ چکا ہے وہ معصوم بچہ ہے اس کے دل کے حساسات ہیں دل کے جذبات ہیں آپ کا پڑوسی یتیم ہے آپ کی پڑوسن کوئی بیوہ ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہے جو دنیا سے رشتت ہو گیا اس کے بچے یتیم ہو گئے بیوی بیوہ ہو گئی ہے آپ کی ذمہ داری ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے گھروں میں بہت سارے پلفرور ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن وہیں پر ممکن ہے کہ آپ کا کوئی رشتے دار ہو آپ کا کوئی دوست ہو آپ کا کوئی پڑوسی ہے جو آپ کا دوست تھا دنیا سے رشتت ہو گیا آپ کا پڑوسی رشتت ہو گیا آپ کا رشتے دار رشتت ہو گیا اس کے بچی یتیم ہو گئے ہیں ان کی بھی خبرگیری کلو بیوہ اور اب بیوہ ہو گئی ہے آپ کی محترمہ ہے ان کے ذریعے سے اس کی خبرگیری آتی دیئے جو ممکن ہو آپ اس کا تعاون کی دیئے اس کے دفت درد میں ہاتھ بٹائیے کیونکہ یہ نیک عمل ہے اور یہ عمل آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے اور اگر دل سخت ہے تو اس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی جب دل نرم ہو جائے گا کتاب و سنت کی تعلیمات کا اثر آپ کے دل و دماغ پہ ہونے لگے گا اور جب اثر ہونے لگے گا آپ عمل کرنے لگیں گے تو اس طریقے سے آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی بہت سے معاصیت اور نافرمانی کا کام جو کرتے ہیں دل سخت ہونے کی بنیاد پر دل کے سیاہ ہونے کی بنیاد پر تو یتیموں کے ساتھ خسن سلوک اور اچھا باتاو کرنے سے وہ دل کی بیماری ختم ہو جائے گی اس دل کی بیماری کا پوری دنیا کے ہارٹ سپیسلسٹ یہ ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہو جائے لیکن دل اگر پتھر جیسا سخت ہو گیا ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے نہ انجوے گرافی نہ بائی پاس نہ کچھ کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج اللہ کے پاس ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگلی کا علاج بتا رہے ہیں ایسے ہی یہ یتیم ہیں یہ بیوہ ہیں ان کی کفالت ان کی ریکھ دیکھ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو وہ انسان جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس کا ثواب ایسے انسان کو ملتا ہے جو بیواؤں کی یتیموں کی مسکینوں کی کفالت کرتا ہے بلکہ اسی حدیث میں یہ ہے کہ حتیٰ کی وہ انسان جو دن میں نفلی روزے رکھتا ہے اور راج کو قیام اللیل تحجد پڑھتا ہے تحجد گزار ہوتا ہے اس نفلی عبادت کا ثواب ایسے انسان کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیواؤں اور مسکینوں کے لئے چلنے والا کوشش کرنے والا کوشش کیا ہے کوشش یہ ہے کہ آپ صاحبِ مال ہیں آپ صبح نکلتے ہیں شام تک ٹیلی فون پر آفس میں کتنی محنت مسکت کرتے ہیں اس پیسے کو گٹھا کرنے کے لئے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کی کوشش ہو رہی ہے جہاں اپنے بیوی بچوں کی مستقبل کو سوارنے کے لئے اور ان کی پیٹ حلال طریقے سے بھرنے کے لئے رہنے سہنے کا ان کا انتظام کرنے کے لئے ہر امیر غریب کی یہ چاہت قد و قاویس اور کوشش ہوتی ہے تو وہیں پر وہ انسان معاصرے اور سماج میں جو یتیم ہیں جو بیوہ ہیں ان کے بارے میں اس کا دماغ چلتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کا خرچ اگر ایک لاکھ روپے مہینے کا ہے تو ہمارے پروس میں یا ہمارے استدار میں کوئی ایسی فیملی ہے جو یتیم بیوہ ہے دس ہزار اس میں ہم کریں گے ہم کم کریں گے اور ایک فیملی کا خرچ ہم اٹھائیں گے تعلیم کا تربیت کا کھانے پینے کا ہم انتظام کریں گے یہ کیا یہ کوشش کرنے والا ہے ان کے لئے مال کو اکٹھا کر رہا ہے لیکن دماغ کے اندر ایک گوشہ ان کے لئے بھی رکھے ہوئے ہیں یہ تو مالداروں کا حال ہے وہ انسان جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دے نہیں سکتا ہے لیکن اس کے تعلقات ہیں سرکل میں لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ان بھائیوں کو کاروبار میں بزی ہیں مسئول ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ فلا بلڈنگ میں یا فلا جگہ یا فلا جگہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی حالت خستہ ہے یتیم ہیں بیوہ ہیں اور آپ کو معلوم ہیں آپ اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں آپ کسی طریقے سے اپنا گھر چلا لے رہے ہیں باقی بیلڈنگ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ دوسری فیملی کو دیکھ سکیں تو اچھائی آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ کم سے کم آپ کے سرکل میں جو یہ عمرہ ہیں جو اثریہ ہیں جو مالدار لوگ ہیں کم سے کم ان کو آپ ریپورٹ تو دے دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نمازہ ہے تو ایک فیملی ہے آپ چاہیں تو پتا کر سکتے ہیں یا چل کے دیکھ سکتے ہیں یا ان بچوں سے مل سکتے ہیں اور ان کی تعاون کی ضرورت ہے تو یہ کیسا عمل ہے دیواؤں کے بہیخان ہیں جتیموں کے بہیخان ہیں اس کے لئے آپ کی یہ کوشش ہو رہی ہے آپ کا دل و دماغ اس کے لئے چل رہا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں تو دے دیتے ہیں نہیں ہے تو دوسروں سے انتظام کروا دے رہے ہیں یہ تمام چیزیں کوشش میں داخل ہیں تو اس کا آپ کو عجر کیام اللہ ہے سمرہ کیام اللہ ہے اس کا بینیفٹ کا ہے کل مجاہد اسی سبیر اللہ آپ اس مجاہد کی طرح سے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے وہ ثباب آپ پر رہے ہیں او کل لذی یقوم یقصوم النہار و یقوم اللیل یا اس نفلی عبادت گزار کی طرح سے ہیں جو دن میں نفلی روزے رکھ رہا ہے اور رات میں تحجد گزار ہے چاہیے ثواب کی نہیں چاہیے شاہیے تو میرے دینی بھائیو آگے بڑھو آپ کو اللہ تعالی نے نمازہ ہے اس مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس مال کو وجوہ خیر میں خرچ کی دیئے اس مال کو ایسے کاموں میں خرچ کی دیئے جس کا حکم سریعت نے دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج قربتا من قرب من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ قربتا من قرب یوم القیامہ ومن يسر على مؤسر يسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ کہ جو انسان کسی مومن کی دنیا کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے دنیا میں کوئی پریسانی ہے اس پریسانی کو اپنے مال کے ذریعے سے اپنے رائے کے ذریعے سے اپنے سوچ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے اس کے اس مسئلے کو آسان کر دیتا ہے اس کے پرابلم کو سوال کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی پریسانیوں سے اس کو دور فرما دے گا اور جو انسان کسی پریسان حال کی پریسانی کو دور کر دیتا ہے اس کا سہارہ بن جاتا ہے یتیم بچے ہیں بیوہ عورتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی ہاتھ کو دیکھ رہی ہیں کتنے ایسے فیملی ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں اس عورت کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے لیکن وہ آپ کی ضرورت کے محتاج ہیں آپ نے ان کی دنیاوی ضرورت پوری فرما دی ہے پوری فرما رہے ہیں تو یاد رکھی اسکر اللہ علیہ فید دنیا واللہ خرا آج ہریالی ہے آج خوشحالی ہے کل حالات بدل سکتے ہیں کل یہ ہریالی یہ تبدیل ہو سکتی ہے خوشحالی غمی میں تبدیل ہو سکتی ہے امیری غریبی میں تبدیل ہو سکتی ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو آپ نے خوشحالی اور امیری میں اگر ان لاچاروں کی ان مجبوروں کی آپ نے مدد کی ہے ان کا سہارا بنا ہے اللہ تعالی آپ کے لئے دنیا میں بھی مشکل وقت میں آپ کے لئے آسانی فرمائے گا اور قیامت کے دن میدان محصر کی اس نازو گھڑی میں بھی اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا اقول قولی هذا القول واستغفروا اللہ لی ولكم ولیسائر المسلمین واستغفروه انوالغفور رحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هابی له واشد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشد ان محمدن نبده ورسوله اما بعد محترم دینی حیو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی برحق ہم سب کے لئے وسوہ اور نمونہ ہیں تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے صرف دو حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو بیہیوئر اخلاق اور کردار یتیموں کے ساتھ کیا تھا سسنہ صحیحہ کے اندر اللہ علم البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے بسر بن غزیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں سہید ہو گئے اور میرا حال یہ تھا کہ باپ کی جدائی پر مجھے رولائی آئی اور میں رو رہا تھا کہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا جامع سہادت تو میرے باپ نے نوچ فرما لیا ہے میرے باپ کا ٹھکانہ تو آلہ علین میں لکھ دیا گیا ہوگا لیکن باپ کی جدائی اور باپ اور بیٹے کا جو گہرا رشتہ ہوتا ہے اس جدائی کی بنیاد پر بسر بن غزیہ فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا فقال اس کتھ اما تردہ ان اکون آنا ابوک وآئیسة امک کلتو بلا بی ابی انتو امی یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بیٹا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا یہ رو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کو رونے سے رکنے کا حکم دیتا ہے چپ ہو جاؤ بیٹا چپ ہو جاؤ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری ماں یہ آئیسہ ہے میں تمہارے باپ کے قائم مقام ہوں اور یہ آئیسہ و مہات الممنین یہ تمہاری ماں ہیں تو وہ انسان کہتے ہیں کلتو بلا یا رسول اللہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دوستو یہ حدیث یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ آج کسی بچے کے باپ دنیا سے رشت ہو گیا ہو وہ بچے یقین ہے نابالغ ہے ہم مردوں کا کردار ہونا چاہیے کی تسلی دیں کہ بیٹے اگر آپ کے باپ دنیا میں چلے گئے میرا وہ نہیں آسکتے ہیں لیکن ہم لوگ تو موجود ہیں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے وہ محبت تم کو نہیں مل سکتا ہے لیکن دیگر ضروریات دنیا کے اندر ہیں وہ بیٹے ہم لوگ تو موجود ہیں درنے کی اور رنجیدہ اور غمگین ہونے کی ضرور نہیں ہے ہماری بہنیں موجود ہیں کسی بہن کا انتقال ہو جائے پڑوس میں ہیں رشتہ دار میں ہیں سہلیاں ہیں تو ہماری ان بہنوں کا ایک کردار ہونا چاہیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسلی میں کہ ان بہنوں کو دلاسہ دیں اور کہیں کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے بہن بیٹی ہم تو ہیں تمہاری ماں کے درجے میں وہ پیار تو نہیں دے سکتی ہوں لیکن دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت انشاءاللہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ وہ پورا کریں گے تو اس طریقے سے ماں کی جدائی کا جو رنج ہے جو غم ہے ممکن ہے کہ اس میں تخبیف آ جائے اس بچی کو اس نابالک بچی کو تسلی ہو جائے کہ ہمیں ڈھارس بتانے والے تسلی دینے والی خواتین بھی موجود ہیں خواتین خواتین کے لیے اور مرد مرد حضرات کیلئے اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جسے امام اسحاق نے ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سہادت کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو بلوایا اپنے پاس جب ان کے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو راوی حدیث کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سہید کے بچوں کو بلائیا جب وہ بچے لائے گئے تو حدیث کے الفاظ کانہم افراق افراق یہ مرگی کے جو بچے چوزے ہوتے ہیں ان کو افراق کہا جاتا ہے یعنی بہت ہی ننھے منھے بچے وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم پر لائے گیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ صفقت اور رحم کرنے والے تھے فَحْتَذَنَهُمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے گود میں لے لیا جس طریقے سے ماہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے ان لتیم بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچے تھے اپنے گود میں لے لیا وَشَمَّهُمْ ان کو سنگھا بوسا دیا ان بچوں کم تن لگایا وَذَرِفَتْعِنَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہوگئے کیوں جارو ہوگئے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کڑواہٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا ماں کی پیٹ میں تھے کی والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا چھ سال کے ہی تو والدہ آمنہ بھی دنیا سے رست ہو گئی در یتیم تھے مکہ کے اندر نبود ملنے سے پہلے مکہ والوں کی بھگریوں کو کرائے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے تو اس یتیم کی ماں باپ کی جدائی کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے اس کڑواہٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محصوف کیا تھا اپنا بھی بچپنی کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور ان بچوں کو دیکھا یہ بھی بہت ہی ننھے ملنے معصوم بچے ہیں اپنے احساسات پر دل پر اللہ کے رسول قبضہ نہ رکھ سکے اور درفت اینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو کے قطرات جھاری ہوگے تو یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کا درست دیتی ہے کہ میرے دینی بھائیو معاصرے میں جو یتیم ہیں جو بیوہ ہیں ان کے لئے ہمارے دل کے گوشے کے اندر جگہ ہونی چاہیے ان کے ساتھ پلفت و محبت کا برطا ہونا چاہیے اور جس گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے ان گھر والوں کو خاص طور سے ایسے بچوں کو اور ایسی عورتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد وہ سیر کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھاوی کو جس بھاوی کا انتقال ہو گیا ہے اس بھاوی کو اپنے گھر میں رہنا اب تم بوجھ سمجھتے ہو جن بھتیجوں کو جو تمہارے بھاوی کے بیٹے ہیں ابھی کل انتقال ہوا جمع جمع آش دن نہیں ہوا سانس اوپر نیچے ہو رہی اپنے بچوں کی خانے پینے کا عزام کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہت بھاری گزر رہے ہیں وہ اجنبی تمہاری نگاہ میں ہو گئے تو اللہ تعالی جو ریل پیل دولت دے رہا ہے یہ گاڑی لوڈ ہو رہی یہ سیکلوٹن جا رہا ہے آ رہا ہے کوئی بید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَلْ تُرْتُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اللہ بے دعا فائے کم کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو مل رہا ہے شب پر پھاڑ کر کے تمہاری پرافٹ ہو رہی ہے تو تم یہ کیوں بھولے رہی ہو ایسا تو نہیں کہ یہ چجھ تو مل رہی ہے جو برکت ہو رہی ہے جو ریتم بڑھوتری ہو رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہر چیز میں جہاں کہیں ہاتھ ڈالتے ہو اللہ کی مدد سامل حال ہوتی ہے کہتے ہیں مٹی اٹھاتا ہے سونا ہو جاتا ہے تو یہ سب اللہ کی مدد جو سامل حال ہے بے دعا فائے کم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے گھر میں تو تمہاری بیوہ جو تمہاری بھاوی موجود ہے تمہارے بھتیجے جو عدیم بچے ہیں یہ ممکن ہے کہ انہیں کمزوروں کی وجہ سے جن کا خیال نقلے ہو گھر میں جو برکت ہے وہ یہی وجہ ہے آج تو معاملہ یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں بہت ایسے کم لوگ ہیں جو بھائی کے انتقال کے بعد میں ان کے بچوں کا یا ان کی بیوی کا کچھ کال بے رغبتی اتنی ہو جاتی ہے کہ اچھے غرانوں کی بات ہے کہ وہ بچے اگر کوئی کیپٹل نہیں ہے خاندانی لوگ ہیں تو صدقہ زکاة کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بساوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بھائی جس گدی پہ تم براجمان ہوئے ہو جو گدی تجارت کی تم کو ملی ہوئی ہے اسی بھائی کی دین ہے جو ایکسیڈنٹ ہو گیا مریض تھا بیمار تھا انتقال کر گیا بنی بنائی پراپرٹی اس گدی پہ جو براجمان ہو رہے ہو جو کاروبار سمحال لے ہو وہ انہیں یتیم بھتیجوں کے بعد کی بنائی ہوئی ہے وہ بھائی جو تمہارے لیے بوجھ بن نہیں ہے اسی کے شوہر کی اللہ کے فضل کے بعد اسی کے شوہر کی بھاگ دوڑ سے یہ گدی یہ گنٹھا یہ گنٹھی یہ کمپنی یہ حویلی جو ہے یہ اسی کے شوہر کی قد و قاویس کا نتیجہ تھی لیکن میں نے میرے دوستو بہت قریب سے ایک انسان کو دیکھا جو اس کے گھر جانا ہوا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ مرجھایا ہوا وہ اندر باہر بہمانوں کی زیافت میں جسے نوکر نہیں ہوتے ہیں یہ لا وہ لا یہ کر وہ کر تھوڑا سا ہوا تو ڈانٹ ڈپٹ لیکن مرجھایا ہوا دیندار کھرانا مجھے سے اس بچے کی عمر تیرہ سال نہیں ہوگی اور ان کے جو بچے ہیں پندرہ سال کے ہیں بارہ سال کے دس سال کے سب گلی جنڈہ سب کھول لیں اپنا مستی کریں کسی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے لگا یہ بچہ یہ دیندار پردے کا ماحول ہے تو یہ بچہ ان کے گھر ہی کا ہو سکتا ہے جب سب کچھ ہو گیا ابھی زیافت چلی رہی تھی تو ایک صاحب بیٹھے تھے ان سے کان میں میں نے پوچھا کہ بچہ بڑا مرجھایا ہوا ہے یہ تو لگتا ہے کہ مسئیبت کا مارا ہوا ہے کس کا بچہ ہے تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اس کے بڑے بھائی جو سیٹھ صاحب سے بچارے اور جن کی بنائی ہوئی گدی پر یہ صاحب ابھی چھے مہینہ پہلے براج مان ہوئے ہیں یہ کہا کہ وہ فلاں سیٹھ کا بچہ ہے میں نے کہا یا اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہجائے دے مجلس برخواست ہوئی تو میں نے ان صاحب کو تنہائی میں لے کر کے کہا اور یہ ہی بتایا گیا کہ بہت ساری جائدات جو بچارہ چھوڑ کے گیا ہے اس کو ہر ممکن طریقے سے ہتھی آنے کی ایک کوشش بھی کر رہے ہیں ابھی چھے مہینہ ہوا میں نے ان کو بہت ساری باتیں بتائیں میں نے کہا دیکھو آزادِ الٰہی سے بچو یہ بچہ اپنے بچے سے کہیں زیادہ اس بچے کا خیال تم کو رکھنا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر اور دوسرے احسان کا بدلہ احسان ہے بھائی کا انتقال ہو گیا بھائی کی قد و قاوی سے یہ جاگیر آپ کو ملی ہوئی ہے تو کم اس کم احسان کا بدلہ تو احسان سے کرو کیا نہ اس کو مزید دینے کے تو جو سننے میں آرائے کی ہتھیانے میں لگے ہوئی ہو تو یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا جو لوگ یتیموں کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں اب وہ چاہے چاہا کی شکل میں ہو چاہے دادا کی شکل میں ہو چاہے پڑوسی کی شکل میں ہو چاہے دوست کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو سب کے لئے حکم ہے جو لوگ یتیموں کا مار حرف لیتے ہیں اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا سخت الفاظ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں یہ بریانی یہ آئٹم یہ آڈر نزری گاڑیاں یہ حویلی یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ حضم ہونے والا نہیں ہے دنیا کے اندر تو کسی حد تک حضم ہو جائے گا مروگے جہنم کی دہکتی ہی آگ تمہیں جلانے کے لئے تیار ہے اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ایسے لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر پر رہے ہیں وَسَيَسَلَوْنَ سَعِيرًا اور یہ جہنم کی دہکتی ہی آگ میں انقریب یہ ڈالے جائیں گے تو یہ میرے دوستو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو یتیموں کے بچیوں بچیوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برطاو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے وہ حدیث جو سے امام بن ماجہ نے سنن بن ماجہ میں ذکر کیا ہے ایسے گھر کو جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے کہا ہے خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم يحسن الی وچر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم يساو الی سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے یتیموں کے ساتھ اس نے فلوک سے پیس آیا جائے ان کے دکھ در کا خیال کیا جائے وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے اور سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیموں کے ساتھ سلوکی کی جائے یتیموں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جائے یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جائے یتیموں بیواؤں کو انسان نہ سمجھا جائے یتیموں بیواؤں کو نوکر اور نوکریوں نے جیسا نوکرانیوں جیسا ان کے ساتھ برطاو کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گھر سب سے بہترین گھر ہے سلف کا جو معاملہ تھا یتیموں کے ساتھ امام زہبی رحمہ اللہ سے اور عالمی نوبلہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ابی برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صبح حسام کا معمول یہ تھا کہ حسام کو سرید جو عرب کی ایک ڈس ہوتی تھی جسے اپنی زبان میں آپ مالیدہ کہہ لیجئے کی روٹی کو بھیگو کر کے اور یہے کی سکر یا چیڑی میں کر کے اور اس کو کھایا جاتا ہے اس کو مالیدہ آپ کہہ لیجئے کہتے ہیں کہ ابی برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ صبح جب ہوتی تو اپنے گھر کے سامنے ایک یہ برطن جس کے اندر یہ چیزیں رکھتے تھے اور سام ہوتی تو توبون کا یہ معمول تھا کس کے لئے لِلْاَعْتَامِ وَلْعَرَامِلْ یتیموں کے لئے اور بیواؤں کے لئے صبح و شام ان کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی یہ بہت ہی خیری عمل ہے بہتر عمل ہے اور یہ عمل آپ کو جندت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کا سبب بنا سکتا ہے یہ عمل آپ کے مال میں برکت کا سبب بن سکتا ہے یہ عمل آپ کی دل کی جو بیماری ہے دل جو سخت ہے دل کا علاج ہو سکتا ہے اور بہت سارے فوائد ہیں دنیا کے ان مصیبتوں میں اگر ہم ان لاچاروں کا ان یتیموں کا ان بیواؤں کا سہارا بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا سہارا قیامت کیسے نازو گھڑی میں ہوگا جب ہمارے کوئی اور کام آنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے معاصرے اور سماج میں جو بھی لاچار اور محتاج لوگ ہیں خاص طور سے بیوائیں ہیں یتیم بچے ہیں ان کی خبرگیری کی اور ان کے دکھ درد میں حصہ باٹنے کی اور ان کی دیگر ضروریات کو پورنے پوری کرنے کی جس طریقے سے ہماری استطاعت ہو اس حساب سے ہمیں اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما ان کے دکھ درد میں ان کے تسلیح دینے کیلئے اور سامانے تسلیح فرہم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کی موت کلمیں توحید پر ہوئی ہے خاتمہ ایمان پر ہوا ہے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے جب تک ہم دنیا میں رہیں مولا ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو ہم میں سے لوگ جو بیمار ہیں مولا انہیں صفائے کاملہ آجل آتا فرما مولا ہم میں سے جو لوگ لاولاد ہیں انہیں صالح اور نقولاد آتا فرما ہمارے معاصر اور سماج میں وہ بچے یا بچیاں جو بے راہ روی کے سکار ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان نئی نسلوں کو ان بچوں اور بچیوں کو مطیع فرما بردار بنا دے کتاب و سنت کے اتبا کرنے والا بنا دے ماں باپ کا انہیں فرما بردار بنا دے معاصر اور سماج کے لئے انہیں سودمند کارامت بنا دے مولا ہمارے ملک میں جو نفرت و عداوت کا ماحول ہے مولا اس نفرت و عداوت کے ماحول کو اللہ تعالیٰ الفت و محبت میں تبدیل فرما دے مولا جو ہمارے ملک میں بد امنی کا ماحول ہے مولا تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے بد امنی کو امن و شانتی میں تبدیل فرما دے مولا تو ہم سب کو ہر خیر کی توفیق ادا فرما ہر سر اور فتن و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ مبارک